نمشہ دوستو میں ہوں پلکت مہان سنگلہ سواگت ہے آپ کا ہمارے چیل میں دوستو آج ہم اس وشہ میں بات کریں گے کہ ہم دوسروں کی موتیں دیکھ کر بھی کیوں نہیں موت کا سچ سیکھتے ہر انسان کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بیماری سے مر رہا ہے اور اگر ہم آج کی بات کریں تو کرونا کے قارن اتنے لوگوں کی جان جا رہی ہے ہم اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے اپنے اندر کی کمیوں کو پہچاننا نہیں چاہتے اپنے دویش اپنی لڑائیاں ختم نہیں کرنا چاہتے چاہے وہ لڑائیاں ہماری آپس میں ہوں چاہے رشتداروں میں ہوں چاہے دوستوں میں ہوں چاہے ساتھ کام کرنے والے میں ہوں چاہے جانکار لوگوں میں ہوں چاہے ساماجک بھائی بینوں میں ہوں چاہے پڑوسیوں میں ہوں چاہے پتی پتی میں ہوں چاہے ساتھ سسر میں ہوں چاہے بہو اور ساس میں ہوں ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ وہ امر ہے اور اس کو تو کبھی ڈیتھ کا سامنا کرنا ہی نہیں پڑے گا شمشان گارڈ بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ دوسرے کو جلتا وہاں دیکھ دوسرے کی چتا کو جلتا وہاں دیکھ بھی ان کے اندر وہ احساس اتپن نہیں ہوتا کہ اس کی جگہ تم بھی ہو سکتے ہو اور کبھی نہ کبھی اس کی جگہ تم بھی لیٹ ہوگے کیونکہ مرتیو شہیہ پہ لیٹنا تو ہر ایک کا یوں کہہ لیجے پہلے ہی لکھا وایا ہے ہر ایک نے مرنا ہی مرنا ہے اور اتنے لوگوں کی موتیں ہم دیکھ رہے ہیں ٹی وی میں اور اپنے دیش کی ہی نہیں اگر ہم ویدیشوں کی بھی بات کریں کہیں پہ کتنے ہزاروں لوگ مر گئے ہیں کہیں کتنے ہزاروں مر گئے ہیں اور اس کے باوجود بھی ہم اپنے اندر صدہار نہیں کرنا چاہتے اپنی آتما کو بدلنا نہیں چاہتے اپنے اندر کی برائیوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے جو بھی لوگ مرے ہیں آکاسمک مرے ہیں آکال مرتیو کو پرابت ہوئے ہیں کیا کچھ انہوں نے سوچا ہوا ہوگا کیا کچھ انہوں نے پلان کر رکھا ہوگا کیا کچھ انہوں نے سپنے ہوں گے وہ اپنے پیچھے پورا پریواہ چھوڑ گئے ہوں گے کتنا کچھ انہوں نے ابھی دیکھنا ان کے لئے باقی ہوگا کتنے کچھ لوگوں کے ایسے پینڈنگ کام پڑے ہوئے ہوں گے جو پورے نہیں ہوں گے کتنے لوگوں نے سوچ رکھا ہوگا اچھا کل یہ کریں گے کر وہ کریں گے اور اچانک سے موت نے اپنے آگوش میں لے لیا میکسیم لوگ ان میں جینا چاہتے ہوں گے زندگی میں نئی چیزیں اور دیکھنا چاہتے ہوں گے تو موت کا دوستو نہیں پتا یہ کب آ جائے کس شن آ جائے کس روپ میں آ جائے اور خالی کرونا کی بات نہیں ہو تو آج یہ آکڑے ٹی وی پر دکھائے جا رہے ہیں کرونا کی تو ہم دیکھ کے ہمیں ہماری روح تھوڑی بہت کھا پری ہے بس اس بات کو لے کے کہ ہر کوئی موت سے ڈرتا ہے کہ ہم ان میں سے ایک نہ ہوں پر روز مر رہا کی اگر ہم بات کریں تو روزانہ اگر ہم آکڑے دیکھیں اپنے دیش کے یا پوری دنیا کے ہزاروں لوگ ایکسیڈنٹ میں مر رہے ہیں ہزاروں لوگ الگ الگ بیماریوں سے مر رہے ہیں کوئی کیڈنی فیل سے مر رہا ہے کوئی کینسر سے مر رہا ہے کوئی ایچ آئی وی سے مر رہا ہے کوئی کسی اور بیماری سے مر رہا ہے کوئی مرڈر ہو کے مر رہا ہے کوئی درگٹرنا ہو کے مر رہا ہے اگر آپ پورے ورلڈ کے آنکڑے دیکھیں ان سندربوں میں تو وہاں بھی آپ کو فگرز ہزاروں لاکھوں میں ہی ملیں گی پر ہم لوگوں نے سب چیز کو یہ مائنڈسٹ رکھ لیا ہے کہ ہمارے ساتھ تو یہ کبھی ہوگا ہی نہیں جو ہوا ہے دوسرے کے ساتھ ہی ہوا ہے تو اگنور مارو اور اپنے آگے چلتے رہو موت شبد ہی ہمارے لیے دوسری کی جو ہم سنتے ہیں کہ کسی کی موت ہو گئی ہے تو ہمارے لیے وہ اتنا کیجول ہو گیا ہے کہ جیسے ایسی کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے کیونکہ وہ ہم نے نہیں دیکھا ہم نے سفر نہیں کیا ہم ابھی موت کے آگوش میں نہیں گئے اس لئے دوسرے کی موت کا سننا کوئی بڑی بات لوگوں کو نہیں لگتی ایک ڈیلی نیڈ کی ڈیلی ہیبٹ کی بات لگتی ہے ہاں فلانہ وہاں چلا گیا ہے جیسے کسی اور کنٹری یا کسی اور شہر میں چلا گیا ہو تو اس موت جو ایک الگی پرکرن ہے جو آپ کی آتما کو آپ کے اس کرنٹ سیچویشن سے نکال کے کسی اور یونی میں پھیک دے گا اس کی گمبیرتا کو سمجھو اگر آپ کچھ بھی کرم الٹے سیدھے کرتے رہے برے کرم کرتے رہے دوسروں کا برا کرتے رہے دوسروں سے جھگڑتے رہے ان کو گالی کے لوچ کرتے رہے ان کو پریشان کرتے رہے یا کسی کی زندگی خراب کرتے رہے کسی کے لئے شڑی انتر کرتے رہے کچھ بھی ایکس وائی زیٹ آپ برے کرم کرتے جا رہے ہو اور آپ سوچ رہے ہو آپ بڑاپے میں آکے جا کے صدھر جاؤ گے یا یہ صدھر کی چیزیں تو بڑاپے کی ہوتی ہیں نام جپنے کی بھوان کی بڑاپے کی ہوتی ہیں بلائی کی کاموں کی بڑاپے کی ہوتی ہیں باد کی باتیں ہیں ابھی جوانی میں تو عیش کرنی ہے چاہے کسی کے ساتھ ہم کچھ ہی کریں خوبہ یاشی کرنی ہے جو عمر جی آئے غلط کام کرنے اگر یہ مائنسٹ رکھ کے آپ چل رہے ہو کہ آپ تو بہت تندرست ہو فٹ ہو بڑیا کھاتے ہو آپ کے پاس تو پیسہ ہے تو آپ بہت ہی بڑے بھرم میں اندکار میں جی رہے ہو سوچو آپ برے کرم کرے جا رہے ہو اور بیچ میں ہی آپ کا سوچ آف ہو گیا اور بھگوان نے آپ کو موت کی آگوش میں لے لیا اور نیکسٹ پرکرڑ میں آپ کی آتواں بڑھ گئی تو جو آپ نے پلاننگ کر رکھی تھی کہ ہم تو یہ اچھی چیزیں ادھیاتم کی چیزیں لوگ کا بھلا کرنے کی چیزیں دان پنے یہ سب بڑاپے کے لئے ریزر رکھا ہوا تھا پر آپ کا اگر جوانی میں ٹکٹ کٹ گیا تو وہ جو جو جوانی کے کرم آپ کے تھے جو برائی سے بھرے ہوئے تھے انہی کے حساب سے آپ کو یونی ملے گی پہلے تو آپ اکال مرتیو کی کارن پریتیونی میں جاؤ گے تو پریتیونی میں تڑپو گے اور ہو سکتا ہے کہ آپ گوہار لگاؤ بہت زیادہ کہ ہم یہ شیش سمیں بڑاپے تک کا پریتیونی میں نہیں کارٹنا چاہتے کوئی نہ کوئی کچھ والی آتما یا کوئی نہ کوئی آپ کا پرکرن ایسا رچ جائے کہ آپ کا اگلا جنم ہو جائے تو وہ ہوئے گا اگر اگلا جنم تو یہ جو آپ کے برے کرم تھے انہی کو مددر رکھتے ہوئے آپ کو یونی پردان کی جائے گی چاہے پھر وہ کسی جانور کی ہو چاہے کسی کتے کی ہو چاہے کسی سامپ کی ہو چوہے کی ہو اور انسان کی بھی ہوئے گی تو ایسی ایڈورس کنڈیشنز ہو سکتے ہیں جو آپ نے سوچی بھی نہیں جو آپ کے گھر میں آج کام کرنے آتے ہیں ان میں سے ہی آپ کسی کے گھر میں پیدا ہو ویسائی سٹرگل سے بھراوا جیون یا فٹ پات پہ پیدا ہو کچھ نہیں پتا کہ کب آپ کو ایک نئی زندگی جینے کے لئے آپ کی آتما آگے بڑھ جائے جو کٹھنائیوں سے بھری ہو تو آج جو آپ سکھوں میں جی رہے ہو موج میں جی رہے ہو آپ کو بڑیا کھانا مل رہا ہے اپنے بڑیا چھت ہے سر کے اوپر کپڑے پہن رہے ہو تو یہ بہت بڑی ایشور نے سوگات ملی گئے کہ جیب میں آپ کے پیسہ ہے آپ دھنگ سے کھا پی رہے ہو اپنے گھر میں بیٹھ کے عزت سے یہی سب سے بڑی سوگات ہے سب سے بڑی بلیسنگ ہے اسے کم مت سمجھئے اور اسی کے بیس پر فائدہ اٹھا کے اچھے کرم کیجئے کیونکہ اگر آپ اب بھی نہیں سدھرے دوسروں کی موتوں کو دیکھ کے بھی اگر آپ کے اندر بدلہ نہیں آیا تو پھر آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا آشاء کرتا ہوں آپ اس بات پر گوھر کریں گے اور اپنے آپ کو بدلنے کا پریاز کریں گے تو اسی طرح سنتے رہیے پیار دیتے رہیے اگر آپ کسی بھی نیگٹیوٹی سے پریشان ہے کوئی بھی بلیک ماجک کا سنگٹ ہے آپ مجھ سے سمپرک کیجئے پیڈ کال کنسلٹیشن بک کیجئے موبائل نمبر ایٹ ون تری زیرو دبل تری ون دبل زیرو سیون میں ہوں آپ کا دوست پلکن مہان سگلہ